اب اس کے بعد یوں جمبوریہ کی مناسبت سے ایک مختصر بخیطہ ہم یہ دے جانتے ہیں فصیلت الشیخ جوٹر ترقم رئیس سناب لیم مدنی حقز اللہ و حقیقت اللہ فرمائیں گے میں آپ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وآصحاب اجمعین ومن تبعہم بیحسان لا یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی لا ينهاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیارکم من تبرروہم وتقصطو علیہم ان اللہ يحب المقصطین محترم صدر اجلاس وصدر مرکز نائب صدر مرکز و مدیر جامعہ اسلامی سنابل اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ جیسا کہ آپ تمام کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام ملک عزیز ہندوستان ہندوستان انڈیا بھارت یا مختلف ناموں سے یہ ملک جو جانا جاتا ہے ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک اہم دن آزادی کے بعد یہ تیہ ہوا کہ اس ملک میں جمہوری نظام نافذ ہو اور اس کی تنفیذ باقاعدہ جس تاریخ میں ہوئی اسی تاریخ کو یوم جمہوریہ بنا دیا گیا آپ نے جمہوریت کا مفہوم اور اس کے مطالق آئین ہند کی تمہید کو بھی سنا اور عمومی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے جہاں رہتا ہے پلتا ہے بڑا ہوتا ہے وہاں کی محبت اور دل میں اس جگہ کا احترام اس سے لگاؤ یہ ایک فطری چیز ہے کسی انسان کے پیدا کرنے سے نہیں پیدا ہوگی اور نہ کسی انسان کہ نکالنے سے نکلے گی اور نہ ہی کسی انسان کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں اور نہ ہی کسی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے انسان پر یہ تحمت لگائے کہ تمہیں اپنے گھر سے محبت نہیں ہے لہٰذا یہ فطری جذبہ ہے اور اس کو فطرت پر ہی رہنے دیا جانا چاہیے اور فطرت کے مطابق ہر انسان اس جذبے کو محسوس کرتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے اس کا ابتدائی طور پر دین سے کوئی تعلق نہیں رہی بات دین کی تو دین اسلام جو اپنے تمام احکامات میں دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان سے ممتاز ہے کیونکہ یہ دین اللہ رب العالمین خالقِ ارض و سما کا دین ہے جس نے اس کے احکامات نازل کیے ہیں اور اپنے بندوں کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلایا ہے قوانین بتلایا ہے دین اسلام جہاں اپنی اصل پہچان جو توحید ہے اس توحید میں ذرہ برابر بھی مسالحت یا کسی بھی طرح کا کمپرومائز کسی بھی طرح کا تنازل قبول نہیں کرتا بلکہ توحید کے ساتھ شرک کبھی بھی گوارہ نہیں وہیں یہ اسلام جس طریقے سے توحید اور عقید کے باب میں سخت ہے شدید بلکہ اشد ہے اسی طریقے سے احکامات کے باب میں شریعت کی تنفیز اور اعمال کے باب میں یہ دین دین سماحت ہے دین عفو ہے دین یسر ہے اس دین کے اندر آسانیاں ہیں رخصتیں ہیں اور پوری دنیا میں چلنے کے لائق یہ دین آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا اور اس دین کو ماننے والوں کے سامنے ان کے ذہنوں میں کبھی بھی اگر کوئی انسان صاحب علم ہے اور شریعت اسلامیہ کو اور قوانین اسلام کو ٹھیک سے جانتا ہے تو کبھی بھی اس کی نظر میں دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے کے لئے ذہنی طور پر اور دینی تناظر میں التباس اور شبھات اور شکوک کبھی نہیں آسکتے ایک مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہے دینی طور پر مطمئن رہتا ہے دین کے احکامات اور قوانین سے روشنی لے کر کے چلتا ہے اور اس کو اپنی زندگی گزارنے میں کسی طرح کا تردد نہیں ہوتا آپ حضرات کے درمیان جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کا مختصر ترجمہ چھوٹے طلبہ کے لئے کر دوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينحاكم اللہ اہل ایمان کو خطاب کیا اے مسلمان اے مومنوں اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں جن لوگوں نے تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان لوگوں کے ساتھ ان تبر رو ہم کہ تم اچھا معاملہ کرو حسن سلوک کرو ان کے ساتھ احسان کرو اس چیز سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں احسان کرنے والوں اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہاں اس آیت نے خاص لفظ پہ فوکس کیا کہ وہ کفار اور مشرقین جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالا سب سے پہلے یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالنے کو ایک بہت بڑی وجہ کے طور پر یہاں پیش کیا ہے کہ جن کفار نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا ہے ان کے ساتھ تو معاملہ دوسرا ہوگا لیکن جنہوں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا ان کے ساتھ احسان ہشنے سلوک کر سکتے ہو گویا گھر میں رہنا اپنے گھر کی محبت اپنے گھر میں رہنے کا جذبہ اور گھر سے نکالے جانے کا احساس گھر سے نکالے جانے کا درد ہر انسان کے جس طریقے سے ایک انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اس گھر کو بنانے میں سوارنے میں اس کو محفوظ رکھنے میں ہر طرح کی کوشش کرتا ہے اسی طریقے سے فطری طریقے سے اس ملک کو بنانے میں اس کو سوارنے میں اس کو ترقی دینے میں اس کی رہنے والا ہر شخص یہاں کا ہر شہری برابر کا حق دار ہے اور اس پر برابر کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے امن و امان اس کی ترقی اس کی تعلیم اس کی تربیت اور اس ملک کو اصل کامیابی تک لے جانے کے لیے ہر انسان کوشش کرے کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے دنیاوی ظاہری اور اخروی اسلام نے کامیابی کا دوسرا جو مفہوم دیا ہے آخرت کی کامیابی وہ اصل کامیابی ہے لہٰذا ہم بہیشت مسلمان بہیشت طالب علم بہیشت علماء اس ملک کی قدر کریں اور ہم قدر کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو ترقی دینے اس کے امن و امان کو بحال اور مضبوط و مستحکم کرنے اور اس کو اصل کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں اور ہمیں کرنی ہے اور ہمارے طلبہ اس ملک کے اندر اپنے طور پر آج اس ادارے میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس قابل کریں کہ اس ملک کی ترقی میں ہمارا اور ہمارے طلبہ کا پورا حصہ ہو اور ہم جیسا کہ تاریخ میں ہمارے اسلاف کا رہا ہے ہمارے اسلاف نے اس ملک کی تعمیر کی اس کو بنایا اس میں یادگار چھوڑی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نمونے چھوڑے آج بھی پوری دنیا اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک پرانے زمانے میں سمجھا کرتی تھی اور آج کے وقت میں دنیا بھی جو میار بدل گئے ان میار وں میں یہ ملک ترقی یافتہ سے ترقی پذیر ہے ورنہ جس زمانے میں انگریز نے اس ملک میں قدم رکھا اس وقت ہمارے ملک کی کرنسی برطانیہ کے پونڈ کے مقاولے میں دہائیوں میں اس سے فوقت رکھتی تھی دہائیوں میں یعنی ایک روپیہ کئی دہائیوں کے برابر ہوتا تھا پونڈ کے برابر کیونکہ ہندوستان ایک ایک بڑا ہی امیر ملک تھا یہاں ہر طرح کے خزانے تھے یہ صرف مال دولت کے نہیں بلکہ تہذیب کے ثقافت کے علم کے اور رواداری کے خزانے آج بھی اس ملک میں موجود ہیں لیکن یانگریز کی نحوست تھی جس نے اس ملک میں اپنی چال بازیوں سے نفرت کا بیج بویا اس ملک کی وعدت کو پارا پارا کیا یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں لڑایا مسلمانوں کو آپس میں لڑایا اہل وطن کو آپس میں لڑایا اور نفرتیں پیدا کی اور ایسے محول بنا دیا کہ یہاں پر کبھی سکون اور چین نہ رہے اس کے مال و دولت کو لوٹ لیا اور یہاں کے لوگ درمیان نفرت ڈال دی لیکن جو لوگ انسانیت پسند اخلاق پسند رواداری پسند تھے آج بھی وہ اس ملک کی وعدت کو اچھا سمجھتے ہیں اس ملک کی وعدت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ملک کو ایک محبت کے ماحول میں ترقی دینے کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے لہٰذا ہمارے طلبہ علم سیکھیں تو اپنے لئے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے کے لئے اور بقیہ اس کے بعد تمام لوگوں سے جہالت دور کرنے کے لئے اس جذبے سے علم کو سیکھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اہل وطن کو اور پوری دنیا کو اسلام کی حقانیت پہنچانے انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو موقع ہمیں سال میں مرتبہ آتا ہے یوم جمہوریہ ہو یا یوم آزادی ہو ان موقعوں کی مناسبت سے اللہ تعالی اس ملک کے اندر دوبارہ سے وحدت کا جذبہ پیدا کردے جو وحدت پہلے اس ملک کو جوڑے ہوئے تھی مسلمانوں کے دور حکومت میں یہ ملک رواداری کا نمونہ تھا اللہ تعالی ہمیں تمام کو توفیق دے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لئے کوشش کریں اور اپنے آپ کو مصفت انداز میں پیش کرنے کے قابل بنائیں اور ہمارے ذریعے نہ صرف یہ کہ مسلمان نہ صرف یہ ملک بلکہ پوری دنیا ہمارے ذریعے اسلام کو اور اسلام کے پیغام کو سمجھے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ